اسلام علیکم رمضان المبارک کے متعلق چند اہم ہدایات رمضان المبارک میں ایسے لوگ بھی بخشے جاتے ہیں جو اپنے آمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں خوب محنت کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اس لئے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری شروع کر دیں اس تیاری میں ہمیں درج زیل کام کرنا ہوں گے نمبر ایک روزانہ اس دعا کا احتمام کہ یا اللہ ہمیں قبولیت رحمت اور مغفرت والا رمضان المبارک نصیب فرما یہ دعا بہت توجہ اخلاص اور آہوزاری سے کی جائے نمبر دو اپنی عبادات میں اضافہ کر لیں دروج شریف کی کسرت فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تو فورا شروع کر دیں نماز سے کچھ پہلے مسجد جا کر چند نوافل ادا کر کے اللہ کا قرب اور محبت محسوس کریں کہ میرے مالک نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے اور اپنے سامنے چند سجدوں کا موقع دیا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم نمبر تین اگر کسی پر کرزہ ہے تو وہ بھی ابھی سے سچی نیت کر لے کے یا اللہ میرے پاس جیسے ہی مال آئے گا میں فورا یہ کرزہ ادا کروں گا اس مال سے نہ تو اپنی تجارت بڑھوں گا اور نہ عیش و عشرت کی چیزیں خریدوں گا میں انشاءاللہ پوری ایمانداری سے کرزہ ادا کروں گا نمبر چار دل میں جن ایمان والوں کے لیے بغض اداوت اور کینہ ہے آج ہی مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کر کے ان سب کو معاف کر دیں اس طرح سے دل انشاءاللہ شیشے کی طرح پاک شفاف ہو جائے گا نمبر پانچ دل میں جس مسلمان کے لیے حسد ہو اس کے لیے خوب توجہ سے ترقی کی دعا کریں جس کے مال پر حسد ہو دعا کریں یا اللہ اس کو مزید مال حلال عطا فرما جس کی عزت و مقام پر حسد ہو اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کو اور زیادہ عزت اور مقام عطا فرما نمبر چھے ایک بار فضائل رمضان کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان کا مطالعہ کر لیں ان کو بغور پڑھ لیں نمبر ساتھ جو مسلمان انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ عموماً تین طرح کے ہیں ایک تو وہ نوجوان جو خالص دینی کام کے لیے اس دلدل میں کشتی چلا رہے ہیں اور پھر پوری محنت کر کے خود کو گفلت میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں یہ لوگ تو بہت مبارک اور قابل رشک مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں خوب برکت عطا فرمائے ایسے لوگ اپنا کام کرتے رہیں دوسرے وہ لوگ جو نیٹ کھولتے تو دینی کاموں کے لیے ہیں مگر پھر فسلتے جاتے ہیں اور بہکتے جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ شیطان کو مفتی بنا کر بٹھا لیتے ہیں کہ اس چیز میں یہ فائدہ ہے اور اس چیز میں وہ فائدہ ہے اور فلان کام تو مباہ ہے چلو مباہ نہیں ہے تو صرف مکروح ہے حرام تو نہیں چلو تھوڑا سا ہے مگر میں نے اس لڑکی کو نماز کی دعوت تو دے دی وغیرہ وغیرہ ایسے لوگ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں ابھی سے اپنے موبائل بند کر دیں موبائل چیٹنگ سے توبہ کر لیں ورنہ رمضان المبارک ضائع ہونے کا سخت خطرہ ہے تیسرے وہ لوگ جو موبائل پر خلم خلا گناہ کرتے ہیں ایسے لوگ فوراں یہ کام چھوڑ دیں اللہ پاک کی خاطر اللہ پاک کی خاطر دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں رمضان المبارک آ چکا ہے ہم سب اپنے محبوب حقیقی کی محبت میں گم ہو جائیں نمبر آٹھ وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں بھڑے والدین کی بیاد بھی کرتے ہیں والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے وہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اس معاملے کو درست کر کے رمضان المبارک میں داخل ہوں والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی نیامت ہے جس کا کوئی نیام البدل نہیں اگر رمضان المبارک کو حاصل کرنا ہے تو پھر والدین کی دعاوں کی تلاش کرو نمبر نو رمضان المبارک کے خاص آمال روزہ تراہوی تلاوت قیام اللیل لوگوں کو افتیار کرانا گریبوں کی مدد کرنا صدقہ خیرات اعتقاف ذکر و اذکار نوافل اور درود شریف کی کسرت نظروں اور زبان کی حفاظت جسم کی کمزوری اور روح کی تکویت شب قدر کی تلاش آخری اشرے کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ایک دوسرے کیا سا صلح رحمی والسلام موسیقی موسیقی